اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے دوستو آج کا ٹوپک کچھ الگ ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد کیا سچ میں بھوت بن جاتا ہے یا چڑیل بن جاتی ہے یا پھر آتمائیں بھٹکتی ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا اور کچھ ایسی مثالیں دیں گے کہ موت کیسی ہونی چاہیے آج بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکشن بیل دبالیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملسکے میرے پیارے دوستوں ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے اس لیے پہلے ہی اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اکثر ہم لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ اگر کوئی گلتی سے چھ سے گر جاتا ہے یا پھر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کار میں اس کے علاوہ یا پھر کسی کو گولی لگ جاتی ہے تو اس طرح کی جو حاصل ہوتے ہیں انہیں ہم خرام مانتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی بہت بری موت ہوئی ہے اور وہ بھود بن جائیں گے یا پھر چڑیل بن جائیں گے تو ایسا نہیں ہے میرے پیارے دوستوں اس طرح کی جو موت ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں وہ خرام موت نہیں ہے وہ شہادت میں کہلائے جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں مرنے کے بعد نہ ہی کوئی بھود بنتا ہے نہ ہی کوئی چڑیل بنتی ہے میرے پیارے دوستوں اس طرح کی جو موت ہوتی ہے وہ کبھی بھی خرام موت نہیں ہوتی ہے اصل میں دوستو موت تو ان کی خراب ہوتی ہے جن کی ایمان کے حالت میں موت نہیں ہوتی ہے میرے پیارے دوستو مننے کے بعد یقیناً دوسری ایسی زندگی ہے اگر ہمارے اچھے عامال ہوئے اگر ہم نے اللہ کو راضی کر رکھا ہوگا مننے کے بعد ہمیں ایسی زندگی ملے گی جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں کبھی موت نہیں آنے والی ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی دوستو آپ کو یہ بات تو معلوم پڑ گیا کہ موت کن کی خراب ہوتی ہے موت ان کی خراب ہوتی ہے جن کی ایمان کے حالت میں موت نہیں ہوتی ہے کیونکہ دوستو جس کے عامال خراب ہوتے ہیں اس کو قبر کے اندر ہی عذاب ملنے لگتے ہیں اور یقیناً وہ قیامت تک ملتا رہے گا اس کے بعد پھر اس کا حساب ہوگا اس کے بعد اس کو آخرت میں بھی عذاب ہی ملے گا لیکن اگر ہمارے عامال اچھے ہوئے تو ہمیں قبر میں جنت کی ہوائیں دی جائیں گی اس کے علاوہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی لیکن ہاں دوستو میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں جنات ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ذکر آیا ہے اور آخرت میں صرف دو ہی مخلوق کا حساب لیا جائے گا وہ اشرف المخلوقات انسان ہیں اس کے علاوہ جنات ہے انہی دونوں کا حساب ہوگا اور یہی دونوں جنت اور دوزخ میں جائیں گے اللہ ہم سبھی کو اپنے کہر سے بچائے جہنم کے آگ سے بچائے اور جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اس کے رسول کو راضی کریں اس کے بتا ہی طریقے پر چلیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سور جائے گی میں نے آپ کو بتایا جنات ہوتے ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کسی کا بھی روپ لے سکتے ہیں اور وہ اگر کسی کے اوپر حاوی ہونا چاہیں اگر ہم ناپاک حالت کے اندر رہیں گے تو یقیناً وہ ہمارے پر حاوی ہو سکتے ہیں لیکن دوستوں اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو یقیناً وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں وضو کے ساتھ رہا کریں تاکہ کوئی بھی بری بلائیں آپ تک نہ پہنچ سکے اس کے علاوہ اگر ہم ناماز کی پابندی کریں گے تو دوستوں ساری بری بلائیں ہم سے دور ہو جائیں گی سارے غلط کام ہم سے دور ہو جائیں گے اور یقیناً اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اس کا رسول بھی راضی ہوگا اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی اس کے علاوہ دوستوں یہ جو آپ ویڈیو کے اندر تصویر دیکھ رہے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی موت ہوئی ہے دوستوں یہ دیکھیں آپ چہرہ ان کا کتنا مسکراتا ہوا ہے کتنا چہرے کو پر نور ہے دوستوں اصل موت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے جائے ہوئے جائیں گے اور جو سچا مسلمان ہوگا یقیناً اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے میرے پیارے دوستوں موت تو ایک دن آنی ہی ہے آج آئے یا کل آئے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ کب آ سکتی ہے موت لیکن دوستوں اتنا تو یقین سب ہی کو ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کہ موت تو حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے تو دوستوں ہمیں کیوں گھبرانا ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے لیکن دوستوں اگر ہمارے آمال خراب ہوئے تو یقیناً ہماری موت بہت خراب ہوگی اور یقیناً ہماری موت خراب ہوئی تو ہماری آخرت بھی خراب ہوگی کوئی آپ ایسی گلتی کرتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں یہ گلت کام کر رہا ہوں تو اللہ کے رضا کے لئے وہ کام چھوڑ دیں کیونکہ دوستوں یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور پل بھر میں یہ زندگی گزر جائے گی ہمیں ہوش بھی نہیں رہے گا کہ ہم بچے سے جوان ہوئے اور جوان سے بڑے ہو گئے اس لئے دوستوں اس چیز کا آپ بالکل بھی انتظار نہ کریں کہ آج نہیں کل عبادت کریں گے لیکن دوستوں اگر ہم یہی سوچتے رہے اور اچانک ہمیں موت آ جائے ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے کیا ضروری ہے کہ ہمیں بڑھاپا نصیب بھی ہو لیکن دوستوں ہم گفلت میں آ چکے ہیں اس طرح کھو گئے ہیں جیسے ہم دنیا سے پیار ہو گیا ہے لیکن دوستوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم سارے رشتے ختم سوائے ہمارے عمال کے ہمارے ساتھ کوئی نہیں جانے والا ہے اس قبر میں کتنا اندھیرہ ہوگا سوچو دوستوں اس قبر میں کتنا اندھیرہ ہوگا اور ہمیں اکیلے رہنا ہوگا اس کے اندر خیامت تک اور اگر ہمارے عمال اچھے نہیں ہوئے نا دوستوں اس سے بھی زیادہ اندھیرہ یقینا جہنم ہے اور اتنا اندھیرہ ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہمیں ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہماری ایمان کی حالت میں موت ہو دوستوں یہ بات بھی سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے رسول کا ہو جاتا ہے تو یقینا قبر کے اندر بھی اس کی جو کفن ہوتی ہے وہ بھی میلی نہیں ہوتی ہے تو یہ بات آپ نے سنی بھی ہوگی کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں جو یقینا قبر میں موجود ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر کیڑے نہیں لگتے اور اللہ نے کیڑوں کے لئے جسم ان کا حرام کر دیا ہے کئی مرتبہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور یقینا یہ اللہ ہی دکھاتا ہے کہ دیکھ لو جو میرے اچھے بندے ہوتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو میرے لئے کام کرتے ہیں جو اپنی آخرت بناتے ہیں ان کو یقینا میں اسی طرح کی موت دیتا ہوں اور ان کا چہرہ اسی طریقے سے چمکتا رہتا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا میرے پیارے دوستوں یہ بات بھی سچ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں میرے پیارے دوستوں اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے اور یقینا وہ ہر چیز کے خبر رکھتا ہے ہر چیز دوسرے معلوم ہوتی ہے جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں وہ ہر چیز کے خبر رکھتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے لیکن دوستوں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے تب جا کر اسے یہ مقام ملتا ہے اگر ہم بھی اس طرح سے اللہ کو راضی کر لیں تو یقینا ہماری بھی موت ایسی ہوگی اور ہماری جسم کو بھی کیڑا نہیں کھا سکتا ہماری کفن بھی مہلی نہیں ہوگی ہمارے چہرے کو پر بھی نور رہے گا دوستو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا ونہ ہماری کیا اوقات تھی دوستو ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہم تو ذرے برابر کے بھی نہیں تھے لیکن اللہ نے امتی کر کے وہ مقام عطا کر دیا جس کی کوئی حد نہیں جس کی کوئی مثال نہیں میرے پیارے دوستو میں کیا شان بیا کروں اپنے حبیب کی میں کیا شان بیا کروں اپنے رسول کی بڑی شان والا میرا نبی ہے اور آخرت میں بھی یقینا وہ ہمیں بخشوائیں گے لیکن اگر ہمارے عامال بہتر ہوئے ہم اس لائق ہوئے تب ہی نہ وہ ہمیں بخشوائیں گے اگر ہم زندگی بھر غلط کام کرتے رہے اور اس کو رسول کو نراز کرتے رہے اللہ کو نراز کرتے رہے تو آخرت میں یقینا ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا ہماری گردنیں جھکی رہ جائیں گی ہم سر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکیں گے اپنے رسول کی طرف تو ضروری ہے کہ ہم عامال ایسے کریں کہ اپنے رسول کو مسکراتا ہوا دیکھیں اپنے رسول کے چہرے کا دیدار کر پائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات مجھے امید ہے لیکن دوستو کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے فیس بک ورس اپ بھائی بہن رسیدہ پورسی جہاں تک ہو سکے وہاں تک شیئر کرنا ہے اور دوستو جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل ہائی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ نوٹیفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملسکے چلے دوستوں پھر میں ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بلول میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں دیکھیں